مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام قانعہ کعبہ پر خونیز حملے کی تاستان امام بیلدی کے ظہور کا اعلان کر کے قانعہ کعبہ میں ایک لاکھ مسلمانوں کو بنا لیا گیا تھا ہوسٹیج قانعہ کعبہ پر ہوئے حملے میں ہوئی تھی درجن و حلاکتیں اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیفرہاد یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ یوزر جنہوں نے ابھی تر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر تاریخ کا سیاہ ترین وہ دن تھا منگل کا تاریخ تھی 20 نومبر 1979 جب مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام قانعہ کعبہ پر ایک جالی امام مہدی اور اس کی فورس نے حملہ کرتے ہوئے قتلہ مچا دیا تھا یہ واقعہ کئی مسلم ممارک نے بھلا دیا ہے یا پھر اس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے آج کی دور میں دائش یا اسلامیک اسٹیٹ جیسا فتنہ مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح کا یہ فتنہ تھا یا شاید آج کی دائش کی جڑیں اسی فتنے سے جڑی ہوئی لگتی ہیں آئیے جانتے ہیں آقرقانہ کعبہ پر حملہ کب اور کیسے ہوا فرسٹ محرم یعنی نئے اسلامی تاریخ کا پہلا دن چودہ سو ہجری عیسوی تاریخ بیس نومبر نائنٹین سیونٹی نائن مسجد حرام میں فجر کی نماز کے فوری با اچھانک فائرین کی آواز اور چیخ و پکار سنائے تھے جہمان الاتربی نامی ایک سعودی روائل فورس کا سابق فوجی جس نے اپنے چار سو ساتھیوں کے حمرہ خان کعبہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود ہزاروں نمازیوں کو یرقمال یعنی ہوسٹیج بنا لیا تھا حملہ ور جہمان کا دعویٰ تھا کہ اس کا ایک ساتھی محمد القہطانی مہدی ہیں اور تمام عالم اسلام پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آگے پڑھنے سے پہلے جان لیتے ہیں اس دہشتگر جہمان الالتیبی کے بارے میں مختصر طور پر کہ وہ کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا دراصر حملہ ور کی قیادت کرنے والا جہمان بن محمد بن سیف الالتیبی کا تعلق نجد کے ایک بددو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایتی متاثر تھا عبدالعزیز بن باز نائنٹین پورٹی اور نائنٹین ففٹی کے ڈکیٹ میں سعودی عرب کو جدت پسندی یعنی موڈرنائزیشن کی راہ پر جانے کی سعودی شاہی کوششوں کے قلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر بٹھا دیا جہمان نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتا ہوا ویسٹرن کلچر لڑکے لڑکیوں کا میل جھول اور ٹیلی ویزن کے نگیٹیو ایفیکٹ یعنی منفی اثر کو قتم کرنا تھا حیرت کی بات ہے کہ قانا کعبہ میں تباہی مچانے والا جہمان نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گرفتار بھی ہوا تھا تہم بعد میں اس کی رہائی عمل میں آئی حالانکہ رہائی ملنے کے باوجود جہمان کے قیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئے اسلامی صدی کے آقاس پر خارہ کعبہ پر حملہ کرنے کا نہ صرف منصوبہ بنایا بلکہ اس کو آقرکار انجام بھی دے دیا اس حملے کے پیچھے اس نے اپنی لوجک بتائی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور خود اپنے ہی بہنوی محمد بن عبداللہ القہطانی کو اس نے امام مہدی قرار دے دیا یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب قانا تابہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا تو یہ تھا وہ چہمان جس نے اپنے بہنوی کو تو امام مہدی قرار دیا اور امام مہدی کی فورس کا خود سپاہ سالار بن بیٹھا اور سینکڑو بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا وہ بھی ایسی جگہ جس کی حرمت کے بارے میں بے شمار احادیث بیان کی گئی ہے بہرحال آگے آپ کو بتاتے ہیں قانا کعبہ پر کیے گئے اس قوریز حملے کے بارے میں تفسیر 20 نومبر 1979 کو فجر کے نماز کے موقع پر جہمان اپنے تقریباً 400 ساتھیوں کے ساتھ قانا کعبہ میں داقل ہو کر دروازے بند کر دیا اور ایک لاکھ نمازیوں کو اس نے ہوسٹیج بنا کر مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لی حملہ کرنے سے پہلے تمام باغیوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا گیا تھا اور چونکہ باغیوں کا قائد جہمان پہلے سعودی فوج میں بھی رہا تھا تو اس کو اکثر جگہوں کا پتہ تھا ہتھیار بھی سعودی افواج کے گوداموں سے چھوڑا لیا گیا اور مسجد الحرام کے نیچے کمروں میں رکھا گیا پھر جب دونوں طرف میں جنگ چھڑی تو ان ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا سعودی حکومت نے ان دلشت گردوں سے قانا کعبہ کو چھوڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی پولیس بھیجی، فوجی دستے بھیجے، کمانڈو ایکشن کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جو امان نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنیں لگا رکھے تھی اس لیے جو بھی قریب آتا تھا اسے گولیوں سے پھون دیا جاتا تھا آخرگار سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور کچھ ریپورٹس کہتی ہیں کہ پاکستانی فوج سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن یہ دعویٰ جھوٹا نکلا جس کے بارے میں ہم آگے آپ کو بتائیں گیا برحال فرنچ کی سپیشل کمانڈو کی تین یونٹ سعودی عرب پہنچی فرنچ آرمی نے سعودی افواج کو بھرپور مدد دی کئی ریپورٹوں کے بتا پر مسجد حرام میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرنچ آرمی کے جوانوں کو کلمہ پڑھایا گیا اور اس کے بعد اس آپریشن میں انہیں شامل کیا گیا فرانسیس آرمی نے فوری ہنلابی بنیاد اوپر ایکشن کا منصوبہ بنا کر سعودی آرمی کو ٹریننگ دی اور سعودی فوج کو حملے کے لیے کمانڈ کیا انہوں نے پہلے قانا کعبہ کی دیواروں میں بارود سے سراخت کیے پھر بےہوشی کی گیس چھوڑی اور اسی دوران حلہ بول کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا حملے کے بعد جہاں مہدی قرار دیا گیا جوہمان کا بہنوی محمد القہتانی مارا گیا تو وہیں جہمانی سمیت 63 سے زائد افراد کو گرفتان کر دیا گیا گرفتان تمام افراد کو سزائے موت سنائی گئی اور سب کے سر قلم کر دیا گیا قابو میں ہونے والے اس حملے میں کئی ممالک سے تعلق رکھنے والے سینکر و لوگ بھی مارے گئے مسجد الحرم کا فرش اور ستون خون سے رنگ گئے خفزے کے بعد سعودی حکام نے کافی حد تک قبروں کا بلیک آؤٹ نافذ کر دیا تھا اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد جلدی سے کنسٹرکشن یا برمت کا کام شروع کر دیا تھا اب آتے ہیں اس آپریشن میں پاکستانی فوج اور سابق پاکستانی صدق کرنل پرویز مشرف کے اس آپریشن میں شامل ہونے کی قبروں پر بہرحال کچھ سالوں پہلے جب پاکستان کے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں پرویز مشرف کے اہم ساتھی اور پاکستانی سیاستدان رزا قصوری نے دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کابہ سے دہشتگردوں کو فلش آؤٹ کیا وغیرہ وغیرہ تو خود پاکستان کے ہی اس وقت کے برگیٹیر جعوید حسین نے اس دعویٰ کو غلط قرار دیا اور کہا کہ پرویز مشرف والی بات بلکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس آپریشن میں شامل نہیں ہوئے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب اس وقت میجر تھے انہوں نے کھانا کابہ چایا تھا اس کو کھانا کابہ سے چھز فسنو کو فلش آؤٹ کیا جنرل پرویز مشرف صاحب اس میں اسو تجنے کو لیڈ کر رہے تھے نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے اس میں پاکستانی فوج انوارڈjunی تھی آپ کا کہنے ہی پاکستانی فوج پاکستانی فوج بلکل اس میں انوارڈ ہی تھی پاکستان سیاستنے پوچھا لی نہیں ہی وہ پہلے خود کوشت کی جب وہ ناکام ہوئے تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں پاکستانی فوج انوال بھی نہیں تھی میرا دعویٰ بلکل نہیں کیا تھا میرا دعویٰ نہیں ہے میں آپ کو اس کی کتاب کا نام بھی دے دوں گا تو اس میں کتاب لکھی گئی ہے پوری آج بھی وقت بوقت امام مہدی ہونے کی دعویٰ کیے جا رہی ہیں دائش کے طور پر جو فتنہ پھیلا اس نے بھی اسلام کو شدید نقصان پہنچایا خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر قون بہانے والے جو ایمان کی تحریق قیامت کے نشانیوں اور مہدی علیہ السلام کی آمد پر مرکوز تھی اسی طرح اس نے اپنے بہنوئی کو مہدی قرار دیا تھا اور قیامت سے متعلق حدیثوں کا سہارا لیا آج کی دور میں بھی خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی اسلامی سٹیٹ کی باتیں کچھ ایسی ہی ہیں ہاں دولت اسلامیہ امام مہدی اور قیامت کے نشانیوں پر زیادہ توجہ مرکوز نہیں کرتی لیکن اسلامی ریاست کی بار بار بات کہتی ہے جہادی انتہا پسند تنظیموں پر ریسرچ کرنے والے ایک امریکی ایکسپرٹ کال بنزل کہتے ہیں کہ دائش کے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ہینڈل ایسے ہیں جن میں جو ایمان کا نام آتا ہے این ممکن ہے کہ دائش کے لیے سعودی عرب کی ہسٹری کے اس بھولے ہوئے واقعے کی اہمیت بہت ہو اور یہ بھی بائید نہیں کہ دولت اسلامیہ کا آخری حدب بھی کعبہ اور مسجد الحرام یہ ہو ممکن ہے